بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ بھارت کے رافیل تیاروں کی موت کا آغاز ہونے والا ہے چائنہ نے اپنے ہوتان ائر بیس کی اوپر سو سے زائد اپنے فائٹر جیٹ تائینات کر دیئے ہیں یہ مختلف قسم کے فائٹر جیٹ ہیں جن کے اندر جے ایلیون جے ٹونٹی جے ٹینس کے علاوہ بومبر ڈرون اور میزائل سسٹم بھی تائینات کیے گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ چائنہ اب بھارت کے اوپر بہت بڑی کاروائی کرنے کی فراق میں بیٹھا ہوا ہے اور بھارت جو اپنے رافیل تیاروں کی بہت بڑی باتیں سنایا کرتا تھا اگر یہ جہاز پاکستان کی ائر فورس یا پھر چائنہ کی ائر فورس کسی وقت یا کسی لمحے گرا دے تو بھارت کا مورال بھی تباہ ہو جائے گا اور جو فرانس دنیا کے کندوں کے اوپر بیٹھ کر بڑی بڑی باتیں کرتا ہے کہ میرے رافیل تباہ کر دیں گے تباہ ہی مچا دیں گے پوری دنیا میں تو پاکستان کے بنائے ہوئے جی ایف سیونٹین تھنڈر بھی ان کے مقابلے میں آ جائیں گے تو ناظرین یہ معاملات کیا ہیں آج کی اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ آپ کو بتائیں گے چھوٹی سی گزاری شیک ویڈیو کلاس تک دیکھیں اور ہمارے چینل عرب نیوز ٹی وی کو سبسکرائب کریں ناظرین بات کرتے ہیں کہ چائنہ نے کچھ روز قبل پاکستان کا ڈرونز دیئے تھے پچاس سے زائد ڈرونز تھے جو پاکستان نے الو سی کیو پر تائنات کیے اس سے پہلے پاکستان کو بہت زیادہ ٹیکنالوجی خفیہ طریقے سے چائنہ شیئر کرتا رہا ہے اب رشیا بھی اپنا حصہ ڈال رہا ہے اور پاکستان کی آرمی کو خفیہ طریقے سے امپاور کر رہا ہے اور وہ سارے ہتھیار دے رہا ہے جو اس نے گزشتہ سالوں بھارت کو دیئے تھے اب معاملات کچھ یوں ہیں کہ چائنہ کے ساتھ بھارت کبھی بھی لڑ نہیں سکتا بھارت کے پاس اتنی کپیسٹی نہیں ہے کہ وہ چائنہ کے ساتھ لڑے تو چائنہ نے کیوں کر اتنے جہاز ہوتان ائر بیس کیو پر تائنات کیے اس کی وجہ کیا ہے تو ناظرین وجہ بہت سمپل ہے کہ چائنہ کو یہ پتا ہے کہ پاکستان کیو پر بھارت حملہ کرنے والا ہے اور اگر بھارت پاکستان کیو پر حملہ کرتا ہے تو چائنہ بھی بھارت کیو پر دعویٰ بھول دے گا ناظرین آپ خود سمجھئے کہ چائنہ کے پہلے بھی ایدھر بومبر تیارے ہوتان ائر بیس کیو پر تائنات ہیں اس کے علاوہ آپ چائنہ نے مزید سو سے زائد فائٹر جیٹ اس کے علاوہ جے ٹین جے الیون جے ٹونٹی اور بومبر تیارے ڈرونز اور مزائل جو بہت کچھ اس میں شامل ہے سب کو الٹ کیو پر رکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت کے آرمی چیف نے جو اپنی عوام کو الٹ رکھا تھا کہ چائنہ یا پھر پاکستان کسی لمحے بھی بھارت کیو پر بڑی سرجیکل سے ٹرائی کر سکتے ہیں یا کوئی بڑا مس ایڈونچر کر سکتے ہیں تو ان کی باتیں ٹھیک سمجھی جا رہی ہیں تو سب کچھ صحیح چل رہا ہے ناظرین اہم بات یہ ہے کہ چائنہ نے پاکستان کو حال ہی میں ڈرونز دیئے ہیں وہ ڈرون پاکستان نے ایلو سی کیو پر تائنات کیے ہیں بھارت کو یہ پتا ہے کہ پاکستان کے پاس جو ٹکنولوجی ہے پاکستان کے پاس جو ائر فورس ہے وہ بھارت سے ایک ہزار گناہ زیادہ ہے حالانکہ بھارت نے اپنے رافیل تیاروں کی بہت زیادہ مارکٹنگ کی بہت زیادہ ان کے بارے میں خبریں پھیلائیں یہ ایف سیونٹین تھنڈر کو بھارت تباہ کر دے گا اپنے رافیل کی مدد سے یہ بھی کہا گیا بھارت کی جانب سے آپ کو یہاں پر بتا دے چلیں اگر پاکستان کے ان جہازوں نے بھارت کا رافیل گرا دیا تو پھر معاملات یہاں پر نہیں رکیں گے بلکہ فرانس کے اندر جائیں گے اور فرانس سے جتنے بھی لوگوں نے جہاز خریدنے کا آرڈر دیا ہوا ہے رافیل تیاروں کا وہ سارے کا سارا ہوا ہو جائے گا پاکستان کی ائر فورس کے پیچھے بھاگے گی دنیا اور ہمارے پائلٹس کو ٹرین کر کے اپنے جہازوں کے اوپر لے کر جائیں گے اس طرح کے معاملات ہوں گے بہرحال ہوتان ائر بیس کی اوپر ہیوی ڈپلائیمنٹ کی گئی ہے جس سے پورا بھارت اور اس کی نیندیں تباہ و برباد ہو چکی ہیں تو ناظرین یہ تھی آج کی پوری ویڈیو اس حوالے سے اب آپ کیا کہتے ہیں کومنٹ سیکچن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اب تک کے لئے اتنا ہی جزاک اللہ